اور آپ کچھ خبریں کھیل کے میدان سے پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے زیر تمام اور کریچی پورٹرسٹ کے دامن سے جاری کئرمین کے پی ٹی چالیسویں وینز اور چوتھی ویمیز نیشنل باکسنگ چمپینشپ میں کیپی کی مریم نے ویمنز فلائی ویٹ میں پہلا گولڈ میڈل جیت لیا ویمنز فلائی ویٹ کے فائنل میں کیپی ٹی کی مریم نے آرمی کی رمشہ کو چار ایک سے شکاست دیکھا چمپینشپ کا پہلا گولڈ میڈل جیتنے کا احزاز حاصل گیا سیمی فائنل مقابلے میں وینز میڈل ویٹ میں نیوی کے تنویر ایمن اے واکٹر کے قرار حسین کو مینز ویلٹر ویٹ میں آرمی کے گلزیب نے بلوستان کے زیادہ رامان کو دوسری سیمی فائنل میں آرمی کے سیح المنان کو حسین کے زائد پتھان کے خلاف واق خبر مل گیا جس کے بعد انہوں نے فائنل میں جگہ بنا لیے افغانستان کے خلاف ٹی ٹوینڈی سیریز کیلئے ایک قومی ٹیم کا کپتان بنائی جانے پار آر راونڈر شہداب خان کا کہنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں پاکستان کی ریکر بورڈ کے جانب سے شہداب خان کی ایک ویڈیو جاری کی گئی جس میں کپتان نے کہا ہے کہ مجھے جو ذمہ داری سوم بھی گئی ہے اپنی قابلیت کے مطابق نبھانے کی کوشش کروں گا شہداب نے کہا ہے کہ میں نئے کھلاڑیوں کے ٹیم میں جگہ بنانے پر انہیں مبارک بات دیتا ہوں کھلاڑی اسی ٹار کے اس ساتھ کھیلنا شروع کرتے ہیں کہ آلہ صدف حرجہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ملک کی نمائنگی کریں انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ ایک ینگ ٹیم ہے اور میں اس کی قیادت کرنے پر بہت پرجوش ہوں ینگ ٹیم میں انرجی ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے کہ یہ انرجی خود بھی لوں یہ بہت دلچسپ سیریز ہوگی دیجی سپورٹس پنجاب محمد تاریخ وریشی نے فیصلباد اور گوجر سے تل اکرکنوالے ہاکی اولیمپینز کے واف نے پیر کے روز نیشنل ہاکی سٹیڈیو میں ملاقات کی اور قومی کھیل کے فروغ کے والے سے تبادلہ خیال کیا واف میں اولیمپین ارفان محمود تاریخ امران توسیق ارشد لیاکت علی اور انٹرنیشنل ہاکی پلئرز خاور جوید شامل سے دیجی سپورٹس پنجاب نے وقت کو بتایا کہ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے اور اس کی ترقی ہماری اولین ترجیات میں شامل ہے ہاکی کے فروغ کے لیے پاکستان ہاکی فرڈیشن اور تمام سٹیک ہولڈر سے تاون کر رہے ہیں